میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف شہنشاہ خوشخصال سلطان شیری مقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے بے شک اللہ تعالی علیہ وآلہ نے ایک ایسا فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائیے پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلان بن فلانے آپ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت درود پاک پڑا ہے حصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خویر من عملی کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تب نیت کر لیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنننگا صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو علی اللہ وغیرہ سنن کر سواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور سواب کمانے کے لیے بیان کروں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برائے سے منع کروں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا علیہ وصحبہ وبارک وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مادنی چینل کے ناظرین آج کے بیان کا موضوع ہے جوانی میں عبادت کے فضائل عموما ایام جوانی میں بے فکری اور بے پرواہی اور ان حسین لمحات کی قدر بڑا پے میں پشتاوے کا سبب بنتی ہے تو لہٰذا جب تک جوانی باقی اور صحیح سلامت ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ عبادتِ الہی میں گزارنا بہت ضروری ہے تاکہ بعد میں حسرت و ندامت نہ ہو بڑا پے میں جا کے کہ ہائے افسوس اب تمہیں بڑا ہو گیا اور اب جو ہے وہ میں عبادت نہیں کر پاتا ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو آبادی اور لوگوں سے الگ تھلگ تنہا جنگل میں مصرف عبادت دیکھا میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا پھر میں نے اس سے کہا اے نوجوان تم ایسی ویران جگہ میں کیوں ہو جہاں تمہارا کوئی مددگھار ہے نہ رفیق اس نے کہا کیوں نہیں میرے رب عز ودل کی قسم میرا مددگار بھی ہے اور رفیق بھی میں نے پوچھا تمہارا مددگار اور رفیق کہاں ہے تو اس نے جواب دیا وہ اپنی عزت کے ساتھ مجھ پر فوقیت رکھتا ہے اپنے علم و حکمت کے ساتھ میرے ساتھ ہے اپنی ہدایت کے ساتھ میرے سامنے اور اس کی نعمت و عظمت میرے دائیں بائیں ہے جب میں نے یہ کلام سنا تو عرف کی کیا آپ مجھے صحبت اختیار کرنے کی اجازت دیں گے تو وہ کہنے لگا آپ کے رفاقت مجھے عبادت سے غافل کر دے گی اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کیونکہ مشرق سے مغرب تک زمین کا بادشاہ میرے لیے کافی ہے میں نے پوچھا آپ کو اس جگہ میں وحشت نہیں ہوتی تو اس نے مجھے جواب دیا جس کا حبیب و انیس اللہ عز و جل ہو اسے کیوں کر وحشت ہوگی میں نے پوچھا کھانا کہاں سے آتا ہے تو جواب دیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو اس نے اپنے لطف و کرم سے ماں کے تاریخ پیٹ میں بھی مجھے غزہ دی اور اب جبکہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو کیا وہ میری کفالت نہیں فرمائے گا میرے لیے اس کے پاس مقرر شدہ رزق ہے اور اس کا وقت بھی لکھا ہوا ہے پھر میں نے اس سے دعا کی درخواست کی تو اس نے مجھے یوں دعا دی اللہ عز و جل آپ کے آنکھوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے آپ کا دل اپنے خوف سے بھر دے اور آپ کو ان لوگوں سے نہ بنائیں جو اس کے غیر میں مشغول ہو کر عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب وہ جانے کے لئے کھڑا ہوا تو میں نے اس کے قریب جا کر عرض کی اے میرے بھائی پھر کب آپ سے ملاقات ہوگی تو وہ مسکرہ کر کہنے لگا کہ آج کے بعد دنیا میں تو آپ سے ملاقات نہ ہوگی ہاں باروز قیامت جب سب لوگ جمع ہوں گے تو اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں تو دیدار الہی کرنے والوں میں مجھے تلاش کیجئے گا تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا تو جواب دیا اس کی عزت کی قسم اسی کے سبب معلوم ہوا کیونکہ میں نے اپنے آنکھ حرام کر رہا چیزوں سے اور اپنا نفس خواہشات کے حصول سے باز رکھا اور تاریخ راتوں میں اس کی عبادت کے لئے تنہائی اختیار کی تو مجھے امید ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہوگا اور اس کے بدلے وہ مجھے اپنا دیدار کرائے گا پھر وہ نوجوان غائب ہو گیا اس کے بعد پھر کبھی اس سے ملاقات نہ ہو سکی رہو مستو بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا یا الہی آمین اس حکایت میں بالخصوص ان نوجوانوں کے لئے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ جو اپنی جوانی کے نشے میں مدہوش رہتے ہوئے نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہوں میں ملووز رہتے ہیں اور رب تعالیٰ کی ناراضی کا سامان کرتے ہیں ایسوں کو چاہیے کہ اس قیمتی لمحات فضول یادنے برباد کرنے کے بجائے عبادتِ الہی میں گزاریں کہ زندگی اسے ایک بار ہی ملتی ہے کہ بندہ مر گیا اب اسے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی اب اس نے جتنی عبادت کر لی سو کر لی اب اسے عبادت کا وقت نہیں ملے گا تو لہٰذا ابھی جو قیمتی لمحات ملے ہوئے ہیں ابھی جو انمول ہیرے ملے ہوئے ہیں ابھی جو انمول موٹی ملے ہوئے ہیں ان سانسوں کو غنیمت جانئے ان لمحات کو غنیمت جانئے اور اسی میں جتنا ہو سکے عبادتِ الہی بجا لائیے مفسر شہیر حکم الامت حضرت مفتی احمدیار خان علیہ رحمت ورحمان فرماتے ہیں کہ صحت جوانی مالداری اور زندگی زائے نہ جانے دو اس میں نیک عامال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی مزید فرماتے ہیں کہ جوانی کھیل کود میں گواں کر بڑھا پے میں جبکہ عاظہ بیکار ہو جائیں کفرتِ عبادت کی خواہش کرنا بےوقفی ہے کہ جو عمل کرنا ہے جوانی میں کر لو کہ جوان نیک آدمی کا بہت بڑا دارا جائے ریاضت کے یہی دن ہے بڑھا پے میں کہاں ہمت ریاضت کے یہی دن ہے ریاضت کے یہی دن ہے ریاضت کے یہی دن ہے بڑھا پے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہو اب کر لو اب ہی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہو اب کر لو اب ہی نوری جوان تم ہو مٹھا ڈس نائی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جوانی یقین اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کا کوئی مول نہیں یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں ایک بار چلی جائے اگر یہ جوانی ایک بار چلی جائے تو پھر عربوں خربوں روپے خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی اگر ہم نے دنیا میں رہتے وہ اپنی جوانی اللہ عزو جل کی اطاعت و عبادت میں بسر کی ہوگی تو انشاء اللہ عزو جل باروز قیامت حسرت و ندامت سے بچ سکیں گے ورنہ اس نعمت کی ناقدری کے سبب شدید ذلت و خاری اٹھانی پڑھ سکتی ہے کیونکہ قیامت کے دن جوانی سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا چنانچہ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ نے اشارت فرمایا قیامت کے دن بندہ اس وقت قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک اس سے پانچ چیزوں عمر کن کاموں میں گزاری نمبر دو جوانی کن کاموں میں صرف کی نمبر تین مال کہاں سے کمایا اور نمبر چار کہاں خرچ کیا اور نمبر پانچ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا جو خوش نصیب اپنی جوانی کی قدر کرتے ہوئے نفسانی خواہشہ سے مو موڑ کر خالی صدر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کی خاطر اپنے شب و روز عبادت و ریاضت میں بسر کرتا ہے تو وہ دنیا و آخرت کی دھیروں بھلائیاں پا لیتا ہے کہ جو کوئی خوش نصیب اپنی جوانی کی قدر کرے اور نفسانی خواہشہ سے دور رہے اسے مو موڑ لے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی حصول کی خاطر اپنے شب و روز عبادت میں بجا لے شب و روز ریاضت کرے شب و روز زہد کرے تو وہ دنیا و آخرت کی دھیروں بھلائیاں پا لیتا ہے آئیے اس زمن میں چار فرامین مصطفیٰ سنتے اپنی جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑا پے میں عبادت کرنے والے بوڑے پر ایسی فضیلت حاصل لے کہ جیسی مرسلین علیہ صلی اللہ سلام کو تمام نبیوں پر جس نوجوان نے لذت دنیا اور اس کے عشو عشرت کو چھوڑ دیا اور اپنی جوانی میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی جانب پیش قدمی کی تو اللہ عز و جل اس خوش نصیب کو بہتر صدیقین کے برابر ثواب عطا فرمائے گا بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں اس خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا کی عبادت میں صرف کر دیا اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فقر کرتے و اشارت فرماتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے بے شک اللہ عز و جل اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اطاعت خدا وندی میں فنا کر دی ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ جوانی کے قدردانوں پر اللہ تبارک و تعالی کیسا خاص وصل و کرم فرماتا ہے کہ انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے لہذا نو جوانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر بڑا پہ میں سکون و اتمینان والی زندگی گزارنے کے خواہشمن ہیں تو نعمت جوانی غنیمت جانتے ہوئے اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنا نفس عبادت و ریاضت کی جانی مائل کرنے کی کوشش کیجئے اگر کہ دشوار بہت مشکل کیونکہ جوانی میں امیدیں اور خواہشیں اروج پر ہوتی ہیں لیکن اگر ہم دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ حضر اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ و آلی وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی عبادت و ریاضت سے سجی پاکیز زندگی کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزو وجل ہماری زندگی میں بھی مدنی بہاریں آ جائیں گی حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت سیدنا ابن عمر اور حضرت سیدنا عبید بن عمر رضوان اللہ تعالی عجمعین ام المؤمنین حضرت سیدہ دنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرز کی کہ ہمیں رسول اللہ تعالی علی و علی و سلم کے بارے میں کوئی تعجب خیز بات بتلائیے تو آپ رضی اللہ تعالی انہوں رو پڑیں اور ارشاد فرمایا ایک رات رسول اللہ تعالی علی و سلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے اللہ عز و علی کی عبادت کر لوں میں نے عرض کی مجھے اپنی خواہش کے بجائے آپ کا رب تعالی کے قریب ہونا زیادہ پسند دے چنانچہ آپ علی سلام گھر کے کونے میں کھڑے ہو کر عشق باری فرمانے لگے پھر اچھی طرح وضو کر کے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ عشق باری فرمائی حتی کہ آپ صلی اللہ تعالی علی وآل کی چشمان مبارک سے نکلنے والے آسو زمین تک جا پہنچے اتنے میں موفدن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علی وآل کو روتا دے کر عرض کی یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ کا قربان کس چیز میں آپ پہ رول آیا حال کہ آپ کے صدقے تو اللہ تعالی تعالی آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی گناہ بخشے گا پھر شاہد فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنو روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں وہ شافع محشر سردار مدینے کا دیکھا آپ نے کہ ہمارے بخشے بخشائے آقا ہم آسیوں کو بخشوانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بلکہ سید المعصومین اور سید العابدین ہونے کے باوجود کس قدر گریہ و زاری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے حالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت اس قدر بلند والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ وسلم کو مالک مختار بنایا ہے آپ علیہ وسلم بھی اذن الہی اپنے اختیار سے روز محشر بخشیش سے نا امید ہونے والے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے آبڑی سعید السلام اپنی شان رفع نشان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے میں اپنے مزار فائض الانوار سے باہر تشریف لاؤں گا جب لوگ گروہ کی صورت میں آئیں گے تو میں ہی ان کا رہنما ہوں گا جب وہ قیامت کے علاقیوں کے سبب خاموش ہو جائیں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا جب وہ روکے جائیں گے تو میں ہی ان کا سفارشی ہوں گا جب وہ ناумید ہو جائیں گے تو میں ہی انہیں خوش خبری سنانے والا ہوں گا اور اللہ اور میں اولاد آدم میں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگی والا ہوں گا ایک ہزار خدام ایک ہزار خدمت کرنے والے میرے ارد گرد ہوں گے سبحان اللہ قربان جائیے اولین آخرین کے سردار اور بھی اذن اللہ مالک و مختار ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ کسرت عبادت کے سبب قدمین ناظرین پر ورم کے آثار نمائی ہو جاتے ہیں ورم یعنی سوزش سوجن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے گناہگاروں کی بخشش کی خاطر آہوزاری فرمایا کرتے ہیں اس میں بالخصوص ان نوجوانوں کے لئے نصیحت کے مدنی پھولیں کہ جن کا دل عبادت کی جانب مائل ہی نہیں ہوتا اور وہ ساری ساری رات فضولیات اور لغویات میں برباد کر دیتے ہیں لیاضی ایسوں کو چاہیے کہ خدارہ محسن انسانیت غمخار امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسووں کو یاد کیجئے دنیا و آخرت میں کامیابی پانے کے لئے احکام خداوندی کے وجہ آوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پہروی اور اخروی انعامات پانے کی حرس میں خوب خوب نیکیاں کیجئے یاد رکھئے کہ جوانی میں عبادت کی توفیق نصیب ہونا کسی بھی نعمت عظمہ سے کم نہیں یعنی کسی بھی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں کیونکہ جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتے ہی انسان شیطان کی خطن ناک چالوں نفس کی ناجائز خواہشوں برے دوستوں کی صحبتوں دنیاوی مستقبل بہتر بنانے کی فکروں اور فانی دنیا کی رنگی نیومیں کھو کر دولت کمانے کے ناجائز طریقوں کے سبب گناہوں کے اندیریوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور عبادت و ریاضت کی طرف مائل نہیں ہوتا تو یاد رکھئے کہ ہمیں بہت ہی مقتصر اسے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اور اس وقفے میں ہمیں قبر حشر کے طویل ترین معاملات اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے تو لہٰذا سمجھ دار وہی ہے کہ جو مقتصر سے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے قبر حشر کی تیاری میں مشغول ہو جائے اور وہی سمجھ دار ہے دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا ہی دنیا کے لئے انتظام کرے اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اس کے لئے اتنا انتظام کرے حضیت پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو بڑاپے سے پہلے جوانی کو بیماری سے پہلے تندرستی کو فقری سے پہلے امیری کو مصرفیت سے پہلے فرصت کو اور موت سے پہلے زندگی کو اگر ہم بھی اپنی جوانی غفلت نے گوانے کے بجائے قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیں گے تو اس کی بارکت سے نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی بلکہ قبر میں بھی رب تعالیٰ کی نوازشوں کی چھما چھم بارشیں ہوں گی انشاءاللہ آئیے اس زمن میں ایک بہت ہی پیاری حکایت سنتے ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے میں ایک صالح نوجوان مسجد میں مشغول عبادت رہتا تھا جب اس کا انتقال ہو گیا تو رات و رات اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد صبح جس وقت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارک کے پاس اس کے صالح بیٹے کے انتقال کی تازیت کے سلسلے میں تشریف لے گئے تازیت کر لینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی کہ میں بھی اس کی نماز جنازہ وغیرہ میں شریک ہوتا تو اس نے عرض کی اے امیر المؤمنین رات کافی ہو چکی تھی لہذا آپ کے آرام کے پیش نظر آپ کو بتانا مناسب نہ سمجھا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارت فرمایا کہ مجھے اس صالح نوجوان کی قبر کے پاس لے چلو لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو اس کی قبر کے پاس لے جایا گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا اے فلان اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَابَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ترجمائے کے انظر ایمان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو اس باعمل نوجوان نے قبر کے اندر سے دو مرتب جواب دیا یا امیر البومنین میرے رب عز و جل نے مجھے وہ دو جنتیں عطا فرما دی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مٹھر اسلام بھائیوں اور مدنی چلنگ کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اس نوجوان نے اپنی ساری زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں بسر کی تو مرنے کے بعد یہ عبادت اس کی بخشش و مغفرت کا سبب بنی اور جنت کی اعلی نعمتیں بھی نصیب ہوئیں اور یاد رکھئے کہ یہ حسن و جوانی دولت فانی ہے اور اس پر غرور و تکبر حماقت و نادانی ہے ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے تو بجا لے چاہے جتنا چار دن کا ساز ہے تو میٹھے وڑے اسلام بھائیوں اور مدنی چلنگ کے ناظرین تندرستی اور جوانی پر اترانے کے بجائے اخلاص اور استقامت کے ساتھ ذوق عبادت اور شوق تلاوت کا معمول بنائے رکھئے کہ ایسے میں اگر بڑا پا بھی گیا زندگی رہی زندگی نے وفا کی اور بڑا پا گیا اور عبادت کی لگن بھی باقی رہی تو صحت و حمت نہ ہونے کے باوجود بھی انشاءاللہ عز و جل اس لاچاری کے عالم میں بھی جوانی کی عبادتوں جیسا ثواب ملتا رہے گا چنانچہ حضرت سیدنا انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ حالد اسلام میں نیکیہ کرتے ہوئے عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے کہ اسے کسی شیخ مطالق پہلے سے علم ہونے کے باوجود باوقت ضرورت وہ چیز یاد نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں وہ نیکیہ بھی لکھتا رہتا ہے کونسی نیکیہ جو وہ اپنے صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا حضرت مفتی احمدیار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو بڑا آدمی بڑا پہ کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے مگر جوانی میں بڑی ان خوب عبادتیں کرتا رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معذور قرار دے کر اس کے نام اعمال میں وہی جوانی کی عبادت لکھتا ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جوانی اطاعتِ الٰہی میں گزاریں عبادتِ الٰہی میں گزاریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں افسوس کی باتیں کہ آج کل کی نوجوان نسل عبادت اور تلاوت میں مشغول لینے کے بجائے موبائل فون انٹرنیٹ سوشل میڈیا اور ٹی وی کے غلط استعمال کے سبب اپنا قیمتی وقت بے دردی اور بے فکری کے ساتھ برباد کرتی جا رہی ہے اگرچہ کہ موبائل فون جو یہ ایک جدید ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے اور رابطے کا اہم ذریعہ بھی ہے مگر جہاں یہ ہمارے لئے مفید ہیں جہاں یہ ہماری ضرورت ہے تو وہیں اس کا غلط استعمال بہت سے نقصانات کا باعث بھی بن رہا ہے اب جیسے اسکول اور کالیج کے وہ طلبہ اور طالبات جنہیں لوگ مستقبل کے میعمار کہتے ہیں وہ اس آفتِ بد کا شکار ہو چکے ہیں اب کوئی جو ہے وہ گیم کا دیوان ہے ویڈیو گیم ہی کھلتا رہے گا اسی میں اپنا وقت برباد کرے گا تو کوئی فلمی گانوں کا متوالا وہ گانے ہی سنتا رہے گا سو ہوش ہی نہیں ہے راہ چلتے وقت بس میں بیٹھے گا تب بھی کار میں سفر کرے گا تب بھی جہاں بھی جائے گا ہیٹ فون لگاؤ گا اور گانے سنے گا اچھے یہ یاد رہا کہ اگر کسی نے ہیٹ فون لگایا اور کچھ سن رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے چونکہ یہاں حسن زن کا ایک پہلو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ تلاوتِ قرآن سن رہا ہو اگرچہ کہ اس کا ظاہری ہو لیا مذہبی نہ ہو تو ہم چونکہ حسن زن کا یہاں راستہ موجود ہے کہ حسن زن کا احتمال ہے نا تو ہم جو ہے وہ اپنا گمان اپنا زن حسن کی طرف پھیریں گے یعنی ہم اپنا گمان حسن زن کی طرف پھیریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ تلاوتِ قرآن سن رہا ہو ہو سکتا ہے کہ ناتِ سن رہا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ بیان سن رہا ہو جب کسی کا میموری کارڈ وہ حیاء سوز ویڈیوز سے بھرپور ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ حیاء سوز یعنی بے حیائی والی ویڈیوز ہوتی ہیں اسے جب موقع ملتا ہے جہاں موقع ملتا ہے جہاں بیٹھا وہاں بس یہی شروع ہو گیا دیکھنا اور کوئی جو ہے وہ نائٹ پیکیجز کے موبائل میں جو نائٹ پیکیجز ہوتے ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فائدہ کیا کہوں میں کہ اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے ساری ساری رات بے حودہ اور فہش و گفتگو میں گزارتا ہے اسی طرح انٹرنیٹ بھی دور جدید کی اہم اور مفید ایجادے اور اس کے بجائے وہ دینی اور دنیاوی بے شمار فوائد ہیں مگر اس کے ذریعے بھی ہماری نوجوان نسل میں بے شمار برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں بے شمار برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں آپ یوں سمجھیں کہ انٹرنیٹ جن چھوڑی کی مانیندے کہ جس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے اور غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اسے طرح موبائل بھی کہ اس کا بھی صحیح استعمال ہو سکتا ہے غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اب آپ جیسے کوئی شخص ہے وہ چھوڑی سے جو وہ بکرا زبا کرے سبزی کٹے یا مرگی زبا کرے یا معاذ اللہ معاذ اللہ کسی کا گھلہ کٹے کسی کا ہاتھ کٹے کسی کو اسے یہ دے یعنی اس کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے اور غلط استعمال بھی تو اسی طرح موبائل اور انٹرنیٹ اور ٹی وی بغیرہ جو بھی ہیں ان کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے اور غلط استعمال بھی مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال بہت زیادہ ہے کہ انٹرنیٹ میں موجود فخش مضامین اور کہانیاں گندی تصویریں اور نفسانی خواہشات کو بھڑکانے والی بےہودہ فلمیں اور ڈراموں نے نوجوان نسل کے اخلاق و کردار عادت و عطوار کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور ساری ساری رات انٹرنیٹ پر بڑی بے دردی کے ساتھ اپنا پیسہ اور قیمتی وقت ضائع کرنا جھوٹ بولنا لوگوں کو دھوکہ دینا بلیک میل کرنا یہ جیسے جنہیں اس طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے کے نوجوانوں میں بڑی تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہیں حالانکہ پہلے جو انٹرنیٹ کا جو استعمال تھا وہ صرف اور صرف کمپیٹر کی حد تک محدود تھا مگر جب سے یہ سہولت موبائل فون پر موجود ہوئی تو اب تو چھوٹی عمر کے بچے بھی اس وبا کے شکار ہو کر اپنا مستقبل ضائع کر رہے ہیں اور اس بیماری وقتلہ نوجوان تعلیم سے محروم ہو کر معاشرے میں کوئی اہم مقام پانے کے بجائے اخلاق و تمیز کھو کر معاشرے میں ظلیل و خان نظر ہوتے آ رہے ہیں تو خدا رکھ افلہ سے بیدار ہو جائیے اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح کا بھی ذہن بنائیے اگر ہمیں اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کی سہولت دینی ہی ہے انٹرنیٹ سے متعارف کروانا ہی ہے انٹرنیٹ کا استعمال کروانا بھی ہے یعنی اس کا فائدہ اٹھانا بھی ہے تو یہ کام آپ ٹھیک افصال صحیح استعمال نہیں سکھائیں اور اس کی نگرانی بھی کرتے رہیں اور انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھاتے بھی اپنا اور اپنی اولاد کا قیمتی وقت برباد ہونے سے بچائیں اسے کہتے ہیں نا کہ نوالا جائے وہ سونے کا دو مگر نگاہ شیر جیسی رکھو تو لہذا اگر آپ انٹرنیٹ کی سہولت دینا چاہتے ہیں تو بالکل دیجئے کوئی منع نہیں اگر نگاہ شیر والی ہونی چاہیے کہ اس کا ہمارا بچہ اس کا غلط اسمال نہ کرے ہماری اولاد کہیں بھٹک نہ جائے ہماری اولاد اس کے ذریعے فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں ہماری اولاد کسی غلط راستے بھی نہ چلے جائے کہ بعد میں برہم سر پکڑ لیں ارے یہ کیا ہو گیا اور اس کی تو فلان سے دوستی ہو گئی اب دے خودکشی کی دمکی دیتا ہے ہوتے ہیں بعضوں کا جی وہ جیسے اس طرح کے اس انٹینیٹ کی بدولت دوسری ہو جاتی ہے اب خاندانی جو ہے وہ معاملات آ رہے آتے ہیں اب وہ مطالبہ اب وہ تکہ سے کر دے گئے ہیں ہمیں جو ہے وہ ساتھ رہنا ہے شادی کرنی ہے مگر خاندانی معاملات آ رہے آتے ہیں اب اس طرح خودکشیاں بھی ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ انٹینیٹ کی سہولت دینی ہے تو وہی لکمہ سونے کا نگاہ شیر والی ورنہ یہ اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ سہولت بھی نہیں چاہیے اور الحمدللہ عز و جل فی زمانہ دعوت اسلامی کے ذریعے آپ انٹینیٹ کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davatesلامie.net آپ با ذریعہ انٹینیٹ اس کے ذریعے کتابیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مطالعہ کر سکتے ہیں کنسل ایمان ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے اور ترجمہ بھی اور تفسیر بھی قطبِ احادیث آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اسی طرح بس ذریعہ انٹینیٹ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے ذریعے دارالفتہ اہل سنت سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے شرعی معاملات کی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں اسی ویب سائٹ کے ذریعے آپ جو اسلام میں دکھی ہیں جو پریشان حال ہیں وہ اپنے تکالیف اپنے معاملات کی کارٹ بھی کروا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر نعمت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا علیہ وصحبہ و بارک و سلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ